رحمت اللہ کل جو ہم نے موضوع آپ کے سامنے بیان کیا دین اور بذنب کی آمیت اور ضرورت اس میں آپ نے یہ چاہتا کہ دین کیوں ضروری ہے اور وہ لوگ جو عقل اور سائنس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کی اب ضرورت باتی نہ رہی ہر انسان اپنی عقل کے بطاقے جو سمجھ آئے وہ کرے کہ رحمت اللہ اس کا آفیدہ آپ کے ساتھ نے اپنی اور شریف دلائل کے ساتھ بیشی ہے آج در حقیقت ہم ذکر کریں گے پوری دنیا کے مطالب کا اسلام سے تقابل کریں یہ ثابت کریں گے کہ اسلام سچا دین ہے باقی تمام کے تمام مطالب پر فاطلہ لیکن آپ کے میں پوری توجہ چاہوں گا آج بہت اہم خریب ہوتا ہے تاکہ کالاگر آپ کسی یہ اہمدی کے سامنے عیسائی کے سامنے یا ہندو اور سکھ کے سامنے اسلام پیش کریں تو آپ مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین پیش کریں کہ وہ آپ کی بات سن کر ملکل سنوز ہو جائے اور الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا کیا وہ اتنا سچا دین ہے جس کی سچائی کو اگرچہ غیر دل سے نہ والے لیکن حقیقت حال یہی ہے وہ بھی معبود یہ خدا کی تانیمات کو سچا گردار دیں اس نے ایک بک لکھی ہے اس ہستی میں کائنات میں اور اس دنیا کے اندر عظیم انقلاب اپا کیا وہ مسلمانوں کے نبی جنابِ محرمت حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے معلوم کا اغیار اگر سے دل سے نہ بھی مانیں وہ دل کی چلت اور حسن تو ہو سکتا ہے سچا دین صرف دینِ اسلام اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآنِ مرید ارشاد فرمائے کہ یہودی جب سرکارِ دوالہ ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو انہوں نے مہنے سے انکار کر دیا حالکہ یہی یہودی تھے اللہ فرماتا ہے جس وقت کسی بھی قبیلے کے خلاف کے جنگ کے لئے جاتے تو وہاں جا کے دعا کرتے یا اللہ جو دیرے آخری پیارے نبی آنے والے ہیں ان کے وسیعے سے ہمیں فتح یادیت آتا دعا کرتے سرکار کے وسیعے سے اللہ تعالیٰ انکھو ہمیں یادیت آتا وہ یہودی جو سرکار کی پیدائے سے پہلے ہمارے آقا کا وسیلہ پیش کر کے مانتے رہے جب سرکار آئے تو جانتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا رسولہ حکمہ یا رسولہ اپنا آپ نے بیٹوں کو پیچانتے ہیں یا رسولی اس طرح پیچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی لیکن مانا نہیں تو گرامی کلال یہ یعور و رسارہ کا سلسلہ رہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے سے اتبا ہے حلقتہ سچائی اسلام میں ہے اور آج کے اس دلس کو سننے کی بار اور آج کا یہ مدوس سمجھنے کی بار آپ سمجھیں گے کہ پوری دنیا کے مذاہب ایک طرف ہو اور اگر کوئی ہمیں مکمل سامتہ ہے حیات کسی کے ملتا ہے تو وہ فقط دینے اسلام گرامی کلال سب سے پہلے کے پاس نجیم ہونی چاہیے کہ جتنے مذاہب ہیں میں ایک پردبہ آپ کے سامنے ان کا تاروی پشتہ کہ ٹوٹل مذہب کتنے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ساکھ آم یادیس گرامی کلال نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جو مولا چلی وہ سامی کہا جاتا ہے اس طرح مذہب کو ہم دو ایسوں میں تصیل کرتے ہیں حضرت عدیبات ایک ہے سامی مذاہب دو اتنے ہیں غیر سامی مذاہب سامی مذاہب انہیں کہا جاتا ہے جن کا سردشمہ ہدایت اللہ کی وزید ہے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے احکامات آتا دیئے ان کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہلال کا مویش ہم دیئے کرام آئے اور اللہ تعالیٰ نے باز کے لنگروں پر چھوٹے چھوٹے صحیح میں نازل دیئے اور اللہ تعالیٰ نے چار الہابی کتابِ ناؤرم پر توریت بوسیٰ نے سلام پر زبور حضرت تعبود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ نے سلام پر اور قرآنِ مجید جنابِ محطوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بھی کرنا توریت اتا دیتا جب تک بنیسلائیل قرآن کو مانتے رہے وہ اپنے محطوب پر حق دیئے عیسائی انجیلِ مقدس پر عمل کرتے رہے وہ حق پڑ دیئے لیکن جس وقت سرکاریں تو اگر اللہ علیہ السلام آئے اللہ نے سارے نبیوں کی نقوبت تو منصوب گیا ساری کتابیں منصوب ہو گئیں اب اگر کسی کا چلے گا تو وہ آمینہ کے لارے چلے قیامت کی صبح تک جن کی شریعت میں چلنا ہے وہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام قرآنی قضرات ہم سامی مذہب کیوں ہم ان تیر طریقوں سے پسیم کر سکتے ہیں سامی مذہب وہ ہیں جن کو اللہ نے جن میں آج جو مذہب پائے جاتے ہونے یہ یہودی ہے یہودیت جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی یعقوب علیہ السلام کون ہے قرآنی قضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت عسیق علیہ السلام اور حضرت عسیق علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی قلیت ہے بھنی اسرائیم آپ کو اسرائیم کیوں کہا جاتا ہے یہ قبرانی زبان کا لفظ ہے اسراء کی قبرانی زبان میں بندے کو اسراء کہتے ہیں اور اللہ کو عیب کہتے ہیں قلیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور جو یعقوب علیہ السلام سے قرآن چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور یہودی جو ہیں وہ شریعتِ حُوسفی کے پیروتار ہیں اللہ نے یہودیوں کو قرآن لکھا لیکن یہ دین مجزوخ ہو گیا جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروتار عیسائی کے لانے ہیں ان کو جو الہامی کتاب میں دی وہ انجیر ہے آج عیسائی قرآن زبور انجیر تینوں کتابوں کو ملا کر بائبل کا نام دیتے ہیں اور ان کو مذہبی پیٹریچر کے طور پر پڑھتے ہیں یعنی جو بائبل ہے وہ تین کتابوں کا خلاصہ ہے تورید، زبور اور انجیر ایک تینوں کو ملا دیا جاتا ہے بگرانی قطعہ ان کو بائبل آئے یہ دو مذہب ہیں جو اللہ کی کتاب کے دعوے دار ہیں یہودی اور عیسائی اگرچہ اللہ نے ان کو کتاب دی لیکن آج یہ کتاب اس کی اصلی حالت میں موجود نہیں گرانی قطعہ سامی مذاہب میں تیسرا تین ہے دین اسلام اور اس کے جو پانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت کے منظوب ہے قرآن مجید آوالے پاس کتابی صورت میں موجود ہے اور اسلام کے پیروکار کو مسلمان کر دی اس طرح سامی مذاہب کے اندر تین دین آگا ہے یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام لیکن یہودیت اور عیسائیت منفوف ہو چکے ہیں اب ایک ہی دین باقی ہے وہ دین اسلام ہے جو سچا ہے اور جو غیر سامی مذہب ہیں گرافی قطعات ان کے اندر کچھ آریائی ہیں اور کچھ منگولی ہیں جو آریائی مذہب ہیں ان میں ایک ہنکمت دوسرا جینمت تیسرا سکمت چوترا ذلتش اور پانچوں اپنے گرمت جنہیں کہا جاتا ہے اور اسی طرح منگولی مذاہب کے اندر جو مقلب مذاہب ہیں ان میں کنفیوشی شدہ تعالیمت، شرومت، اسلاف پر اسلی اور گرمت کو بھی اس پر شامل کیا جاتا ہے گرافی قطعات یہ تھا اوڑا سا تعالیمت مذاہب کا اب آئیے ہم اسلام کے ساتھ اس طرح کنفیلزن کرتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر جو کچھ ان کے ہاں مذہبی لیٹیچر ہے اس کی حصیت کیا ہے اور اسلام ہمیں کس طرح اسلام کی حسانیت کے بارے میں بتایا ہے گرافی قطعات یہ بات ذہن میں رہے اسلام دین حق ہے اس کے دوا جتنے مذاہب ہیں وہ سب پاہی بھی خواب و بود پرستی ہو ہندو مرد یہودیت، عیسائیت، وجودیت یار رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جس نے خواب و برستی کو آم دیا وہ عرب یدت عمر بن دلی اور اس نے دیکھا کہ جو کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے اسی کے نام سے منصوب کر کے وہ جسٹے اور موطیاں بنائیں اور لوگ پھر اس کی پوجا پاٹ میں مشغول ہوئے اس طرح یہ سلسلہ خواب و برستی کا شروع ہوا اور ان لوگوں نے ترہ ترہ کے اپنے مذہبی بنانی جیسے کہ اگر نمشور کرتے ہیں سب سے پہلے ہندو مذہب سے کیونکہ ہمارے ہاں قریب ہندوستان ہے اور لوگ مہت سے ان کی تعدیب سے کوئی تاثر ہوتے ہیں یاد رکھئے ہندو مذہب کے اندر چار ذاتیں برحمن، خشتری، غیش اور شودر ان کے متعدد جو برحمن ہے وہ مذہبی عبادت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں اور لیتوں کی تلاوت کو کرتے ہیں اور جو خشتری ہے وہ ہندو معاشرے کی حفاظت اور جنگ وغیرہ کرتے ہیں اور باقی جو ان کے اندر بیش اور شودر ہیں ان کے نصیب جو بیش ہیں وہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے اسقاب پھیتی باری کریں گے اور جو شودر ہے وہ ان کی خدمت پر لگے رہیں گے یہ ان کے ہندو سب براہ ہیں یعنی ذاتوں کے اندر یہ مذہب بٹا براہ ہیں ان کے نصیب جو خدا ہے ان کی چند سوٹیں ان کے نصیب سب سے بڑا خدا برحمہ پھر وشنو پھر شو تین خدا کو مانتے ہیں جس کو وہ تری مورتی کہتے ہیں اور ہندوئزم کے اندر جو ان کی مکندس کتاب ہے وہ بھی دیں کرامی قضاء ہندو کے اندر یہ نذریہ اور عقیتہ ہے ان کا یہ نذریہ ہے ایک مدہ مدنے کے بعد پھر اگلے جنم کے اندر دوسری صورت میں آ جاتا ہے پھر دوسرے جنم کے بعد تیسرے جنم میں چوتھے جنم میں پانچھے جنم میں اس کو تناسب کا عقیدہ کہتے ہیں کرامی قضاء کسی طرح سکھ مدد ہے وہ بھی ہندو کی ہی طرح ہے ہل مرتا ہے ان کے نام گنگا گربان کچھا اکڑا یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان کو وہ لازمی ہم سے لئے سمجھیں یہ ان کے مذہبی معاملہ ہے پھر دوسرے جنم کے بعد کچھا اکڑا سکھوں کی جو صورتیں ہیں ان کے اندرے وہ ہیں جو اپنے جسم کے پال کو تراشنا آرام سوئے دیں گرامی قضاء اب آئیے تھوڑا سا اسلام کے ساتھ اس کا ہم کم پیریزن کریں گرامی قضاء ہندو مدد میں کوئی مرددی عقیدہ نہیں یہ ایسا مذہب ہے جو اپنے دامن میں کوئی خالص عقیدہ نہیں رکھتا جبکہ اسلام کو دین ہے جو ہمیں یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریف نہیں ہندووں کے ہاں کئی خدا فرحما پچھوشیو کئی خدا ہے ایک خدا یہ چاہے کہ میں اس کو رسٹ دوں اور دوسرا خدا یہ چاہے میں نے اس کو رسٹ نہیں دینا جو دونوں خدا اپس میں لٹ پڑے اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ مذہب بہت دورہ ہے ان کے ہاں تین تین خدا ہے اور وہاں اگلہ خدا کی پوچھا کرتے ہیں اور اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا کہو اللہ ایک ہے اللہ اس وقت اللہ پہ لیان ہے کرامی دردات ہمیں ایک خدا کا تصور اسلام دینا ہے اور پھر ہمارے 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 اسلام نے یہ بتایا جو قرآن مجید میں تعلیمات ہیں اگر آپ اس کو عملی صورت میں دیکھنا چاہو یہ ہمیں اسلام نے بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طبیعہ ہے لہذا اسلام تو سجھا دین ہے جو ہمیں ایک پختہ عقیدہ دیتا ہے ہم عقیدہ توید کو بھی مانتے ہیں عقیدہ مسادت کو بھی مانتے ہیں ہندوئی طب میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں اور پھر ہم عبادت کے اندر صلال کرنا زکاہ دینا حج کرنا رو دے رکھنا یہ اسلام کے بنیادی آقام ہیں اور اس حال و حکم میں ہم ساتھ مصطفیٰ کو سب سے پہلے ہم پیوروی لیتے ہیں انہی کو ترجیح دیتے ہیں اور جیسے سرکار نے کر کے دکھایا ہم بیسے ہی کرتے ہیں اور یمین اللہ پر خطوص ہمارے حمل کو اپنی مانتے ہیں اگر آپ ایک حضارات ہندو مند میں شرق بھی بہت سی اقصار پائی جاتی ہیں ملک کے اندر گروہیتِ تجشیم ہے حلول کا عقیتہ ہے کہ فلاں بندے میں فلاں کی دو آگئی موتار کا نظریہ ہے ہندو درمو کو پوچھتے ہیں مدائم کو پوچھتے ہیں اور ان ساری چیزوں میں شرق میں مطلع ہیں اسلام وہ سچا دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کسی ماں کسی بھی بار دے ایا کا نام نو ایا کا نسکاری آپ کسی پتھر کی درم کی عبادت نہیں کرتے مجھے بتائی ہے وہ کیسا دین ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہی سکتو کا خدا بنا کر اسے خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے کے بعد اپنے خدا وہ پانی میں دور جو دے بھی بھی دیں یہ کیسا مذہب ہے اسلام نے بتاتا کہ نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے انداللہ انا کل شاید قدید رب قدر ہر چاہت پر قادر ہے انسان وہ کمام چیزوں کا رہاتہ نہیں کر سکتا جس کا رہاتہ رب قدر کرنے والا ہے اور ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں ہمارے ناشر کا شائعہ بھی نہیں پائیں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے علماء مشریف باللہ جو اللہ کے ساتھ شریک چھرائے گا وہ رب قدر پر قدر پر بہت 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 ہے اگر کوئی تمہارا مرکزی کا نماغ اور ہدایت دینے والی ذات ہے تو جنابی مبتدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے کہیں کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں اٹھنا بیٹھنا ہر عمل میں ہم اس سرکار کی ذات کو ایک خصوہ اسرہ کے خون پر اپنا کے بتایا اور میں تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نماغہ کہ ربی قدر ہندو منت کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس بیٹھیں ہیں اور بیٹھوں میں چھوٹی کہانیاں کراکات من کڑک باتیں اور چند تک انتر لگے ہیں جبکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے دنیا کے کشید ہونے میں چلے جائے قرآن کا لفت باتنا تو دور کی بات سیر زبر میں بھی مرض نہیں آیا یہ اللہ کی الہامی کتاب ہے جو رب سے ایک خصوص نے حبی عطا فرمائی اور قوان کے ساتھ سرکار کی زمان سے نکلے ہوئے وہ پیارے الفاظ ہیں جو آدیس نرویہ کی صورت میں ہمارے پاس ہوا جو ہیں گرامی قدرات ہندو منت کا جو نظریہ ہے وہ حقل سے بالا کا ہے انسان گرامی قدرات جن چیزوں کو فطرت ہی اپناتا ہے وہ چیزیں ہندو منت میں نہیں جبکہ اصلاح میں آج چیز فطرت کے این تکاروں کے مطابق ہیں اگرامی قدرات ہمارے ہاں اگر تم غریب سے غریب بندہ ہو پتائیے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں بولے تو سید وہ قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن ہندووں میں جو پرامن ہوگا وہی دیتے پڑھ سکتا ہے کوئی اور پڑھ نہیں سکتا ہے یہ اسلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ غریب سے غریب ہی ہے وہ بھی رب کا قرآن پڑھ سکتا ہے بلکہ سرکار تو خود فرماتے ہیں اتفقر فقری سرکار کے پاس اس طور کے اتفاق سے کروڑوں کے آتا تو سرکار صبحوں سے بانٹنا شروع ہوتے اور رات کو سب کچھ ختم کر کے ہاتھ جانتے ہوئے سرکار نے خود فرماتے ہوگا تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے ہمارے آپ کسی کو اجارہ داری آسے نہیں ہے کہ اگر کوئی آنی ہے تو نماز کوئی پڑھے گا قرآن کوئی پڑھے گا باکہ کوئی پڑھیں ہمیں بتاتا ہے سب پڑھیں کسی کو منا نہیں کیا آپ اسلام نے ہمیں بتایا آپ کلام مجید پڑھیں آپ بھی بات کریں کسی کو اجارہ داری نہیں ہے انتو مند میں اگر شودر شودر سب سے ہوکے ہم گھڑیا جو ہے ساتھ ہے شودر اگر وہ شودر ان کا کلام فیتوں کو سن بھی لے تو وہ سیسا پلا کر اس کی کانوں میں ڈال دے دے ان کو شودروں کو مندروں میں داخل ہونے کی اجارت نہیں جبکہ یہ اسلام ہے رمضان آتا ہے وہ غریبوں کے گھروں کے اندر سنانے کے گھیر وغیر آتا ہے غریبوں کی ہم اکرے بار پروری کرتے ہیں یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مصابات ہے ہمارے ہم کوئی غریب سے غریب بھی آئے وہ پہنی صفح میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ ہی ہم پڑھ سکتے ہیں یہ ایک جار نہیں ہے کہ امیر پہنی صفح میں غریب آتی ہیں ایک صفح میں کھڑے لوگیں محمود و عیاء نہ کوئی بندہ رہا تھا تو یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے ہندو فضل میں ساتھ پاک ہیں وہ داتوں میں انسان کو تقسیم کر دیتے ہیں یہ شوکر ہے یہ بیش ہے یہ برحمن ہے یہ ساری کی ساری چیزیں داتوں میں ہونے تقسیم کیا اسلام یہ کہتا ہے اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہوگو تم میں سے کسی بورے کو کالے پر کالے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت اسے ہے اس کے جن میں تقویٰ کی طورت ہے اِنَّا اَقْرَمَتُ عِدْدَ اللَّهِ اَتْقَابُمْ جو اللہ کی بارگبے زیادہ سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہے جو مطبقی ہے جو پرہیزدار ہے اللہ کی بارگبے سب سے بڑا مقام اس کا ہے ہمارے ہاں ذاتوں سے نصد سے مقام نہیں بڑتے ہمارے ہاں مقام بڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین وہ اپنا میں سے بکا ہوتا ہے ہندو جو مذہب ہے ہندو میں بے ہیائی ہے بذکاری کی تعلیم ہے وہاں شرم گاہوں کی پوجہ کی جاتی ہے دیوتاؤں کے ساتھ سے دعاست پرہنہ کیا جاتا ہے لیکن اسلام قفت اور پاک دانوی کا درست دیتا ہے جہاں بذکاری کے تمام راتوں پر رکھ دیا جاتا ہے کرامی قضرات بیتوں میں عورتوں کو بے وفا کہا گیا عامہ کہا گیا خنافق کہا گیا بلکہ یہاں تب کے پہلے تو ہندو میں یہ رسم تھی اگر کوئی بندہ مر جاتا بیوی چھوڑ جاتا تو اس کو بھی چھتا بھی لنا دیتا جنات میں لنا لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی اور بتایا کہ اگر عورت ہے شوہر شوہر کو لے وہ دوسرا لکھا بھی کر سکتی ہے یہ ہمیں اسلام بتایا ہے تو گرامی قضرات معلوم ہوا کہ ہندو ہوں یسی ہوں ان کے سارے کے سارے نظریات وہ ہیں جو اکل اور فطرس کے خلاف ہیں تقابل کر کے برداتا ہوں قرامی قضرات یہودیت کیا ہے ترحقیقت یہودی بنی اسرائیل کہلاتے کی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام میں اُن کے بارہ بیٹے تھے اُن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودہ ہے اُن کی اولاد پر یہودی کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقہ نے بھی ارشانت فرمایا اے اولاد یعقوب در یاد تو کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے کم پر اللہ تعالیٰ نے ایک پر بہت سی نعمتیں نازل کی لیکن یہ ناشکریں نہیں ہوئے ہر نعمت نے شکر عطا نہ کیا اللہ فرما تردوری باقا رہے ہیں جو زلہ اُن پر زلت ڈال دی کی وَالْمَسْقِنَا مَسْقِينی ڈال دی کی وَبَاوْتِ غَضَبِنْ دِنَ اللَّا وہ اللہ کے نظر کی طرف رہتے ہیں یہ جو اہودیوں کا حال تھا انہوں نے حضرت عضیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہوا اور اللہ فرما تردوری باقا رہتی لیہود یہود کہتے ہیں عضیر علیہ السلام عضیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے گرامی قضاء یہودیوں نے تب تک دوس کے بارے میں بہت سی چیزیں من گڑھت گئے یہودیوں میں دسلی احتیار ہیں گرامی قضاء یہودیوں کے نظیق کوئی یہودی ہوگا جو ماں کے مطلب سے پیدا ہو باق کوئی بھی ہو اور یہودی حوض سے زر کے ادر مخترا ہے ان کے ہم پیسہ جو سور کا کام ہے یہ ان کا کاروبار ہے یہودی آج بھی سادشی ذہن رکھ لے ہیں اور آپ دیکھیں آج بھی مسلمانوں کا قتلیام ہو رہا ہے اسرائیل میں فلسطین کی غزہ پڑھی پر ان یہودیوں نے مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کیا ان کی جگہ پر قبضہ کیا اور آج بھی گرامی قضاء کی مسلمانوں پر قبضہ کی فلسطین کے یہ کیسی قوم ہے گرامی قضاء کو اسلام سے تقابل کرتے ہوئے مکمل طور پر اسلام سے جدا ہے میں یہاں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا اس لئے کہ آج یہ بھی فکرہ بہت خیل چکا ہے لوگ کہتے ہیں یا جو اللہ کو مانتے ہیں آپ کو سب کے ادرام کرو ہم کہتے ہیں کہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں ادرام اس کا عوضہ جو رسول اللہ کا کو اطلاع کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں ہیں اب یہودیوں کے بارے پر سنیے یہودی حضرت وہ اللہ کا میٹا کہتے ہیں یہ شرک ہے اور قرآن اس کی نفی کرتا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ اللہ فرماتا ناوہ پیدا اوہاں اسے کی بھی یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام ہم نبی نہیں مانتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا قَفْرَ سُلِمَان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَا کِتْنَ شَيْعَاتِينَ کَفَلُو کفر کیا ہے تو شیعاتین نہیں کیا ہے وہ جاتو لوگوں کو ذنہاتے ہیں شیعاتین قرآنی قدرات یہودی وہ ہیں جو نبیوں پلس ان کی سیرت پر گلدار پر بہت سے مقام پر اپنی سیادکاریوں کو چھپانے کیلئے الزام لگا ہے نبیوں پر گھٹیا الزام لگا ہے یہ یہودیوں کا قرآن اور گرامی قرآن ہم کتنے بھی انبیاء ہیں سب نبیوں کو مانسو مانتے ہیں ہم کسی نبی پر کوئی الزام نہیں لگاتے یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے مجھے ایک مندے نے کہا کہ اگر یہ یہودی یا عیسائی سرکار کی توہین کرتے ہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرو میں نے کہا نہیں ہم مسلمان ہیں اسلام ہمیں بتا کر کہ ہر نبی کی تازم کرنی ہیں اگرچہ وہ نہیں مانتے ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں ہم سب اسلام کو بھی مانتے ہیں اسلام ہے گرامی قرآن جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اتحاف پسندی سکھاتا ہے اسلام میں ٹیراریزم ہے وہ اپنے کردار دیکھیں وہ ہمارا مل دیکھیں ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں کسی نبی کے اطلاع گرامی قرآن یہ یہودیوں کا جو موجودہ مذہبی حضب ہے کرامی قرآن انہیں اپنی طرف سے گڑا ہو رہا ہے جو کتابیں بنائی ہیں لیکن قرآن مجید مسلمانوں کے پاس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک نبس میں بھی مرد ہوا ہے کرامی قرآن یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چندت میں وہی جائے گا جو اطلاع یہودی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں لہذا جو نبی کے اولاد ہیں وہ چندت جائے گا وہ پکہ جلدتی ہے یہودیوں کا یہ نظریہ ہے لیکن اسلام کا عقیدہ کیا ہے اسلام نے بتایا نجات کا دارو مدار نصر پر نہیں بلکہ سچ عقیدے اور حمل پر ہے اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا قام نفی ہے تو بچہ تو کہہ جی میں بھی لازمی جلدت میں جاؤں گا کہے نہیں اگر تو شخص نصری تفاقع کرے تو اسلام نے منع دیا اسلام نے یہ بتایا کہ نجات کا دارو مدار نسل پر نہیں بلکہ سچے عقیدے اور عمال سالے آن گرامی قضاء کیا لکھی ہے یہودیت میں عورت اور مراسط کا آخری دیا جاتا اسلام ہے جو ہمیں عورت اور مراسط کے حق دے کا حق دیتا اسی طرح دنیا میں ایک مذہب پائے جاتا مجوسیت مجوسیت جا کرتے ہیں یہ سورج پوجہ کرتے ہیں ان پرستی جب سورج نہیں کرتا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے اور جب سورج غروب ہوتا ہے ہمیں پھر منع کر دیا جاتا ہے اور جس وقت سورج سر پہ ہوتا ہے سوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی ہم نماز نہیں پڑھتے کیوں اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت پہ مجوسیت عبادت کرتے ہیں سورج غروب ہوتا ہے تو آب اور سورج کو پوجہ کرتے لانے عبادت کے لئے کھڑے ہوتا ہمیں منع کر دیا گیا کہ تم نے اوقات نہیں سوال کے وقت میں ہم ہم بات نہیں کرتے کہ مجوسیوں کی بات تب پہتا ہے اور طلوع کے وقت بھی اور دوروں کے وقت تو گرامی قضاء مجوسیت میں تو ہید نہیں ہے ان کے یہاں خیر اور شر کے دو الگ لگ ہوتا ہے یہ مجوسیوں کا نظریہ ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے ہر خیر اور شر کا خالی صرف مندہ ہے وہ وائن اور یق کا مجوسیت کے اندر کوئی بھی ان کے پاس کتاب نہیں ہے صرف کس سر تعانی ہیں لیکن اسلام کے تر پایدہ دین ہے اور ایک مسر پر پوری تاریخ ہو چکے ہے گرانی قضاء وجوسیت ایسا مذہب ہے جس میں سبھی بہن سے بھی نکاح ہو جانا ہے یہ وجوسیت مہر وائن سے نکاح جائز ہے وجوسیت میں آگ کی پوجہ کی جاتی ہے لیکن اسلام دین اکر ہے اسلام یہ کہتا بہن سے لکھالی کر نہ ماں سے لکھالی کر مجوسیت کے اندر رشتوں کا بھی تقضی وہ ہر ماں سے بھی نکاح کر لیا جاتا ہے یہ مجوسیت ہے آپ گرانی قضاء مجوسیت کہ مر جائے تو وہ کیا کرتے ہیں مجوسیت کے پاس تاور آف سائنس ہے یعنی اپنے مردے کو مئیت کا اعترام ہے ہم اپنی لقشوں کو نہ کھیلوں کو کھانے دیتے ہیں نہ گتوں کو کھانے دیتے ہیں بلکہ ہم کوئی خود ہو جائے اس کو اعترام سے غصر دے کر پھر ہم جنادہ پڑھ کے اس دل کے ساتھ پھر دیئے اس لئے ارامی قضاء ہمیشہ کھوڑوں دیر پہنکا جاتا بلکہ اس کو دہا پہ رکھ جاتا ہے اس لئے وجوزیت میں اور اسلام میں یہ پھار گرامی قضاء سب سے زیادہ لوگ اتاتے عیسائیت سے کہ نہیں یہ نہیں ان کی بھی تعلیمات ہم سے کھتی جو دی ہیں اس پر بہت سا کلام ہمارا ہوا یہ آخری لمحات کے چھولے ہیں اس کے بعد آپ کے سمال جو آپ کی نشست ہے عیسائیت میں اور اسلام میں کیا پر گرامی قضاء عیسائیت کو مذہب ہے جس کی تعلیم عزت عیسیٰ نے دی عیسیٰ نے سلام جو تعلیم دی آج عیسائیت ان کو توڑ مرون کر پیش کر بھی خواہش کے اگر آج انجیل کے قیم اس پیش چار مطبر ہیں انجیل مطا ملکس لگا یو منطا یہ چار حسے وں کے نزیق مطبا ہیں لیکن درابی قضاء اللہ نے تو ایک نازل کیا یہ چار مطبا ہے اس کا مطبا کہ حق قلاء کی حق حق نہیں اور قلیسہ کے حوالے سے عیسائی کے تین بڑے سرکے ہیں کیتو حق اور مشرمی تقلیف پساند اور گرامی قضاء جن کا سب سے بڑا سرکہ رومن کیتو حق ہے اور آپ اس پر گبرائے نہ کریں مگر کوئی عیسائی آپ کو کہے آپ بیترے سرکے ہیں تو آپ انہیں کے مختلف فلقوں میں پٹے ہو ان کا نظریہ کیا ہے کہ حضرت مسیح یعنی عیسی سلام کو اللہ کا بیتر نہ ہو سورة توبہ کے آیت میں اللہ بیٹے ہیں لیکن یہ تو جائز نہیں عیسائیوں کے نظیر خدا کے تین پار ہیں تین حصے ہیں نہ ہو یعنی عیسائیوں نے رب کو تصیم کر دی عیسائیوں کے نظیر خدا کے تین بیٹا دوسرا با اور تیسرا برور خدر اس کو کہتے ہیں آقا حمیل سرا سا اور وہ کسی کا ادھار کرتے ہیں سریع بنا کر عیسائیوں کے نظریات ہیں اس کے اندر حضرت مسیح کے حوالے سے بھی حلوریت کا حیدہ ہے یعنی وہ خدا کے بیپے ہیں اور ناؤ اللہ انہوں نے یہ بھی نظریہ بنایا کہ حضرت عیسی سلام سولی پہ چڑھ گئے اور سارے لوگوں کی گناہوں کا کمارہ گئے اب مجھے بتائیے گناہ کوئی کرے اور لوگتے کوئی ان کے نظریہ عیسی سولی پہ چڑھ کے سارے لوگوں کے گناہوں کا کمارہ بڑھے حالانکہ اسلام ہمیں یہ لگا یاد رکھئے عیسائیوں کے نظریہ عیسی سولی دی گئی اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ فرماتے بما قتل عیسی سلام قتل نہیں ہوئے بما سا لکو نہ ہماری عقیدہ کے مطابق عیسی سلام چھوٹے آسمان پر مجھوڑ رہے اور قیامت کے قریب عیسی سلام کو نمی پر تشید نامی ہوا ہمارا یہ عقیدہ عیسی سلام کو سولی پہ نہیں چڑھا عیسائیوں نے کہا عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اسلام کہتا کہ نہیں وہ دوسر کا بیٹا ماننا یہ شرق ہے قریب عیسی عیسی کا عقیدہ ہے کہ عیسی کے سوا کوئی انسان دیکھ نہیں ہر انسان فطری طور پر گناہ گار لیکن اسلام کا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے سرکار فرماتے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں عیسی بنائیں یا وجودی بنائیں گرامی اللہ عیسی عیسی میں عقیدہ ہے کفارے کا جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارے نظیق کفارے کا عقیدہ نہیں یعنی ان کے نظیق یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کا کفارہ اپنے آپ کو خانسی دے عیسی علیہ السلام میں بھندہ لیا اور سب لوگوں کے گناہ کو کفارہ بن رہی تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہر عیسی جو گناہ کرے گا اس کو خود ہی اس کا جواب دے گا انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک مندہ گناہ کر رہا ہے تو اگر کو جواب دے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے یہ نظریہ ہے کہ عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ سارے لوگوں کی گناہ محط پارا گئے کسی طرح عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر ربانیت میں مختلاف نہیں ہونا گرامی اللہ یاد رہی آج گل عیسائیت پر پرستی رائے جو رکی ہیں عیسائی عدرت عیسی علیہ السلام اور والدہ عدرت مریم کے مجز میں بنا کر پوچھتے ہیں اسلام میں منع دیا ہے کہ کسی کے مجز میں نہ پڑھتے کرامی قضاء اتنی قضاء کے بعد آپ کو معلوم ہوا میں یہ چند مضائب آپ کے سامنے تیج دیئے ہیں اسلام تو سچا دین ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہ خدا کا گیٹھا ہے نہ اللہ عزیزت کے بارے میں ہمیں ایسا نظریہ اور عقیدہ رکھنا ہے اور نہ ہی ایسی بات جو ہمیں نظریہ اور عقیدہ میں رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ اسلام بھی سچا دین ہے جو ہمیں قرآن وجید جیسی خوبصورت کتاب دیتا ہے جو قرآن کی عملی تحصیل کے لیے بیگرے مطمہ جیسی ذات دیتا ہے اسلام وہ سچا دین ہے اس نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص کا حصیت مسلمان حبور اللہ پر خیال لکھے گا اور حبور اللہ بات موسیقی